بابا کو ایسی مدنی پھول کی سوگاہ دے دیں کہ آج اتنے عاشقہ نے غسل آزم جمعہ ہیں یہ چیرے پر ایک مٹری داری سجا کر اٹھے باتے ہیں بارگاہ رسالت میں ایران کے بادشاہ خسرو ایران یا سگے ایران کے سفیر حضیر ہوئے اس کا نام مجھے پسند نہیں ہے تو وہ مچھے لمبی تھی داڑیاں مندی بھی تھی اور اس ظالم بادشاہ نے اپنے زوم فاسد نے پتہ نہیں پتہ کیا سمجھتا تھا تو اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گریفتار کر کے لانے کے لیے بھی جاتا ان کی طاقت تھی تو غیر یہ جب آئے تو رعب نبوت سے جب جلوہ دیکھا تو رعب نبوت سے ان کی گردن کی رگ تھر تھر آ رہی تھی حیبت تاری ہوئی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے ان کے چہرے کے تعلق سے کہا کہ تمہیں چہرے کے تعلق سے فرمایا تمہیں یہ ایسی شکلیں بنانے داڑیاں منڈانے اور مجھے بڑھانے لمبی کرنے کہ یہ کس نے حکم دیا تو انہوں نے بڑے فخر سے کہ ہمارے محبود کوئی خسرو کا نام لیا اس نے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مگر میرے محبود نے میرے پروردگار رب عز وجل نے یہ میں مضمون بیان کر رہا ہوں اس حقایت کا میرے محبود نے تو مجھے مجھے پست کرنے اور داڑیاں داڑی بڑھانے کا حکم دیا ہے یہ روایت نقل کر کے میرے آقا آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعفائی اللہ لم عطد دوہا فی اعفائی اللہ میں جو کچھ فرما اس کی روشنی محرز کر رہا ہوں کہ جو جس حال پر دنیا میں مرے گا اسی حال پر قیامت کے دن اٹھے گا داڑی والا داڑی والا اٹھے گا داڑی منڈانے والا داڑی منڈا اٹھے گا تو اے داڑی منڈانے والے بارگاہ رسالت میں حضری کے سوا چارہ نہیں ہیں اسی دربار میں سارے مسئلے حال ہوں گے تو سوچ کہ وہ لوگ جو ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے ان کی داڑی منڈیوی دیکھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرائیت یعنی بیزاری کا اظہار فرمایا تو کل جبکہ تو بارگاہ رسالت میں حضیر ہوگا اور اگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں تیری منڈیوی صورت دیکھ کر لڑی منڈیوی دیکھ کر اگر وہاں تجھ سے قرائد کا اظہار کر دیا قرائیت کا تو تیرا ٹھکا نہ کیا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ عقل مند کے لئے یہ بہت کچھ ہے نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم جس کو تُو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا تو غلامہ نے مصطفیٰ کے لئے عاشقہ نے رسول کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ آتش پرستوں اس آتش پرست خسرو بلکہ خسرے جس کا نام میں نہیں لینا چاہتا ہم مگر افسوس کے مسلمانوں گھروں میں یہ نام پایا جاتا ہے پیسے شروع ہوتا ہے آخر میں اس کے ذا آتا ہے مجھے بالکل پسند نہیں یہ ایسا گستاخہ رسول تھا یہ خاکے والوں کا دادا تھا یوں سمجھ دوں جنہوں نے گستاخہ نہ خاکے بنائے نہ ان کی برادری کا تھا یہ تو اس بدبخت نے ایک دو گریفتار کرنے کے لئے بھیجا نعوذ باللہ من ذالک اور دوسرے یہ کہ جب میرے آقا نے اس کو جو یہ بھیجا تھا نا نیکی کی دعوت پر مجتمع مکتوب ایمان لانے کے لئے دعوت دی دی تو اس اخبثن ناس نے وہ مکتوب شریف چاک کر دیا نے پھار ڈالا تھا ایسا گستاخ اور بدزبان دریدہ دہن تھا یہ اس کا نام آج کل امت میں رکھا جاتا ہے پا را یا واؤ زا اس میں یہ نام یہ بنتا ہے اس کا جو شاید سمجھدار سمجھ گئے ہوں گے خیر افسوس خیر میں ناجائز نہیں کہتا یہ نام لیکن ہم عشق کے بندے کیوں بات بڑھائی ہے کہ اس نام کے ساتھ یہ اتنی بدترین مطلب اس کی حرکتیں بعض وقت یاد آجائیں کسی کو کہ ایسے شخص اس نے باہرہ لیے کہ یہ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی داڑی منڈی ہوئی صورتیں دے کر وہ بیزاری کا اظہار کیا تو قیامت کے دن اگر داڑی منڈی بھی دیکھ کر سرکار اپنے اس امتی اور غلام سے بیزار ہو گئے تو ٹھکا نہ کیا ہوگا اے عاشقان رسول اے عاشقان غوث آزم آج ہمارے پیر و مرشد گوث پاک کی بڑی گیارویں شریف کی رات ہے کیا ہی اچھا موقع ہے کہ کیوں نہ آج سے داڑی منڈانے سے ہمیشہ گلے توبہ کر لیں کہ نہ داڑی منڈائیں گے نہ گھٹائیں گے ایک مٹی سے کیونکہ داڑی منڈانا بھی حرام ایک مٹی سے گھٹانا بھی حرام اور جان نہ ملے جانے والا کام تو سب دل کی نیت سے ایسا زوردار انشاءاللہ کا نعرہ لگائیں کہ شیطان کا کلیجہ دیل اٹھیں کہ اب نہ اب داڑی نہیں منڈائیں گے انشاءاللہ ایک مٹی سے نہیں گھٹائیں گے انشاءاللہ اب تو گھٹے تو آقا کے نام پر کل نہیں آج آج نہیں بے شک ابھی گردن بے شک کٹے مگر داڑی نہ کٹے نہ گھٹے انشاءاللہ یعنی ایک مٹی سے نہ گھٹے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیرتہ فرمائے تو جب تک منوائی گھٹائی اس کی توبہ بھی واجب ہے توبہ بھی کرنی ہے تو آئیے توبہ بھی کر لیجئے یعنی میرے گھوسبا کی داڑی اتنی یعنی سینے سے بھری ہوئی ایسی بہت خوبصورت داڑی تھی اور آج گھوسبا کے نام پر صرف ہم نیاز کھان نہیں جانتے ہم نیازی بھی ہیں مگر پہلے نمازی ہیں ہم نیازی ضرور ہیں پہلے داڑی جیسی عظیم سنت کے شہدائی بھی ہیں الحمدللہ الحمدللہ اس ایم ایس کے ذریعہ سوال آئے کیا داڑی کا خط بنوا سکتے ہیں ہم بالکل بنا سکتے ہیں خط کس کو کہتے ہیں یہ نا کہ یوں اس طرح نائی کے حوالے کر دی اور وہ اس نے آگے پیچھے تھوڑا بال صحیح کر رہا ہوں کر کے وہ ایک مٹی سے گھٹا دی خود اپنے ہاتھ سے کریں کیا کسی کو مطلب ہے کہ کبھی پیسوں کی بٹوا یا تھیلی بھی آپ نے دیئے ہاتھ میں تو سنبھال کے رکھتے ہیں چھپا کے رکھتے ہیں تو یہ تو پیسوں سے بڑی چیز نہیں ہے یہ دنیا کی دولت سے بڑھ کر نہیں ہے آقا کی سنت یقیناً ہے تو یہ کیسے کسی کے حوالے کر دے گا کہ تو کاٹ دے کوئی اپنے ذہن کا اس نائی بھائی ہے اور وہ سمجھتا ہے ان مسائل کو وہ بے شک اس سے کرنے والے ہیں کہ عام طور پر نہ ہی تو نہیں سمجھتے نہیں اس جیس کو تو آگے پیچھے بال ہو گئے تو بس یہ سمجھتے ہیں کہ یوں کر کے وہ اتنی سی رکھ دیتا ہے فرنچ کٹ ہو جاتی ہے اس کو چھیڑنا نہیں ہے جب تک ایک مٹھی کی نہ ہو جائے اس وقت تک تو چھیڑنا ہی نہیں ہے تو یہ پھر یہ تھوڑی ہے یہ تھوڑی کے نیچے یہ بال سمجھت کر یہ اب یہ تھوڑی کے نیچے جو بال آگے ہیں ان کو کاٹنا سنت ہے جو بڑھ گئے ایک مٹھی سے تو یہ گردن کی طرف پکڑنا یوں نہیں پکڑنا ہے بالکلیوں سیٹ کر کے تو میں نے جب آج ہی میں نے ترکیب بنائی تھی کٹنے گیا جیارویں شریف کے حتمام میں تو اب بھی چند مالدے کو بڑھے ہوئے تو چلو یہ یہ اتنی بڑی نہیں ہے کہ لوگ اس پیاسے بعض تو بہت لمبی رکھتے ہیں کہ وہ مزاک بنتا ہے اور بعض مسخرے بھی وہ نقلی راڑی لمبی لمبی پہنٹ کر وہ اُلٹی سیدھے حرکتیں کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دیں شو بیس میں یہ ترکیب ہوتی ہے اس طرح کی کبھی ڈراموں میں اور وہ فنکشنوں میں اس طرح کرتے ہیں لوگ وہ کسی کو اس طرح ڈاڑی لگواتے ہوں گے مدہ کرتے ہوں گے جوتے مارتے ہیں اخدا جانے کیا کرتے ہوں گے تو اللہ ان کو توبہ کی توفیق لصیف فرمائے آمین کل تو الحمدللہ شو بیس کے تین مطلب جو شو بیس کا بھی تھا نا اجتماع کل مدنی مذاکرہ تو تین تو آئے تھے توبہ کی تھی آج بھی آئے ہوں گے ان میں دو تو سامنے مائک پر آکر انہوں نے توبہ غیران کیا ایک تو میرے پاس آیا لائن میں لگ کے اور وہ تو وہ روئے جا رہا تھا اتنا اس کو ایسا لگا میں نے اس کا صدمات دل ٹوٹا ہوا تھا اس کا خود ہی مجھے میں تو جانتا نہیں تھا خود ہی کہا کہ میں شو بیس سے ہوں اب میں نہیں بس میں توبہ کرتا ہوں آپ کے پاس اب کبھی نہیں جاؤں گا اس میں الحمدللہ مرکز الولیاء کہوں بولا میں اللہ جس کو نصیب کر دے توبہ کی سعادت اللہ بیچارے کو استقامت دے دینوں کو ہم کو بھی استقامت دے اس سے پہلے بھی شو بیس سے وابستہ کچھ ماشاءاللہ اس طرحی وائم سے یعنی یہاں آ کر انہوں نے توبہ کی ہے ان میں ایک تو فوت بھی ہو گیا توبہ کی اور کچھ دنوں میں اس کی موت تو متعین تھی توبہ نہ کرتا جب بھی موت تھی اسکوٹر کے حدثے میں بچارہ زخمی ہوا بےوش ہوا پھر فوت ہو گیا اس کا وہ سکرین پر ہماری عیادت بھی ہوئی تھی ہم نے کی تھی ان کی توبہ کے بعد ہوا دیکھو جوان تھا کمارا تھا اٹھارہ سترہ سال کی عمر ہوگی تو یار کیا مطلب زندگی کا بھروسہ ہے آپ بولو میں یہ یہ ہو جائے میری منگنی ہو جائے تو پھر کروں گا تو شادی ہو جائے تو پھر بچہ ہو جائے تو یہ سب یہ شیطان کے لولی پوپ ہیں یہ شیطان کے شلاف آپ کو پتہ نہیں کہ زوردار جنگ دعوت اسلام نے چھڑھ کی ہے اب بھی آج اور اب بھی توبہ کرنی ہے جائے ہی جائے ہی انشاءاللہ صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل